کرام حاضر ہوتے ایک ہی صحبت اور ایک ہی مدیس میں ایک ہی نگاہ کرم کے فیض سے ان کے دل بدل جاتے تھے وہ موچے مقام پر فائض ہو جاتے تھے تو ولایت کا بھی فیض ہوتا ہے لیکن آج ایک نگاہ سے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے صحبتیں مجاہدیں اور محنتیں بھی ہو رہی ہے تب بھی یہ دولت نہیں مل رہی ہے امام ربانی نے مکتوب روانہ کیا کہ اس کا جواب صحبت پر منحصر ہے آپ آئیں تو اس کا جواب دیا جائے گا وہ صحب آپ کی خدمتیں پہنچے امام ربانی نے ایک نگاہ ایسی دالی کہ دل کی جنیاں بدل گئیں سارے کے سارے کسافتیں چھڑ گئے اسی وقت پورا عالیٰ میں باطن کھل گیا ملعی علیٰ سے تعلق جڑ گیا وہ کہہ میں لگے یقیناً سرکار کا فیض بن نہیں ہوا ابھی غلاموں پر ہے غلاموں سے ہے وہ امام ربانی وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک مرید کے انتقال کا وقت آ گیا اور ان کا سلوک ابھی پورا نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ وہ انتقال کر چکے امام ربانی پہنچے اور توجہ دیئے باقی سلوک پورا کرائے دل پر عجیب انوار ظاہر ہوئے اس کے بعد ان کی تدفیر عمل میں لائی گئی ایک مرتبہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی مجدد میں مریدین بیٹھے ہوئے تھے ذکر و اذکار کر رہے تھے اور آپ کی طریقے ذکر میں جہری ذکر نہیں ہے زبان کو بن رکھنا دل سے اللہ واللہ اللہ واللہ کا ذکر کرنا اور دل میں کیا ہو رہا ہے وہ کسی دوسرے کو تو معلوم نہیں ہو سکتا صرف اہل دل ہی کو معلوم ہو سکتا ہے تو جو مرید بیٹھے ہوئے تھے وہ سوچے کتنے اچھے شپیر مجھ کو مل گئے کہ دل کی دنیا کو آباد کر رہے ہیں میرے والد بزرگوار بھی رہتے تو حضرت کے مرید ہوتے تھے لیکن میرے والد کا انتقال ہو گیا یہ نعمت والد کو نہیں ملی کہہ کر ایک حسرت ہوئی ان کو ایک افسوس ہوا امام ربانی ان کے اس خیال پر متعلے ہو کر فرمانے لگے ہم نے آپ کے والد کو مرید کر دیا ہے تو حضرت امام ربانی سے سننے کے بعد کہنے لگے دل میں سوچنے لگے حضرت مجھ کو خوش کرنے کے لئے فرمایا ہوں گے اب بات انتقال کر گئے نہ یہ خیال آیا جیسی خیال آیا دیکھا تو والد بزرگوار بازو بیٹھے میں نظر آ رہے ہیں گوشہ اسی عالم مراقبہ میں ابباجان کیسے آنا ہوا تو کہا بیٹھا میں بھی حضرت کا مرید ہوا ہوں حضرت کا فیض مجھ کو بھی مل رہا تو جو زمین پر تھے انہی کے لئے فیض نہیں تھا جو جات سکے ان پر بھی فیض ہے امام ربانی امام ربانی مجدد الفیسانی یہاں تک فرماتے ہیں جو ہمارے سلسلے میں مرید ہو قیامت تک کوئی بھی ہمارے سلسلے میں مرید ہو اور اگر اس کا دنیا میں سلوک تیہ نہ ہوا ہو کہ ملک الموت آ گئے اور اس کیوں کو قبض ہو گئی تو قبر میں دفن کرنے کے بعد فرشتے سوال جواب کے لئے دبائیں گے تو نقیرین کے آنے سے پہلے ہم اس کا سلوک تیہ کرا دیں گے اتنی بڑی بشارہ تو اتنی بڑی خوشخبری دی اور قیامت تک جو سلسلے میں داقید ہونے والے تھے وہ سب اللہ پاک نے آپ کو بتلا دی حضرت امام ربانی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا اتنا بلند و بالا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مری جنگل سے گزر رہے تھے شیر آ کر آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا شیر انہیں گھیر لیا وہوں نے اسی وقت اپنے شیخ کی طرف توجہ کی عقیدت بھی پختہ ہونا چاہیے جیسے توجہ کی تو دیکھا کہ ایک بزرگ اسا لیے ہوئے آگئے اور اس شیر کو بھگا دیئے پھر نظروں سے غائم ہو گئے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ کون بزرگ تھے تو کہا یہ میرے پیر امام ربانی میں نے مشکل میں اپنے شیخ کو یاد کیا شیخ کی نزبت کام کر گئی دیکھو حضرت امام ربانی رحمت اللہ کے پاس ایک صاحب آئے آ کر کہا حضرت آپ کا فیض لے میں کے لئے آیا ہوں کچھ توجہ فرمائیے آپ فرمانے لگے تمہارا دل کسی عورت میں پھنسا ہوا ہے کیسے تم پر توجہ کی جائے تم پہلے اس خیال کو تو نکال لو انہوں نے کہا یقیناً حضرت میرا دل ایک عورت میں پھنسا ہوا تھا میں توبہ کرتا ہوں صدق دل سے توبہ کرتے ہی توجہ دیے دیتے ہی ان کا دل اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کرنا لگ شروع کر دیا امام ربانی مجد الفسانی احوال قلب پر بھی ایسی اطلاع رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادگان کو ایک استاز پڑھاتے دیں وہ اللہ طاہر ان کا نام تھا امام ربانی نے اپنے بیٹوں سے کہا ہوا بھی یہ کہ اس کے بعد وہ جا کر کفر کر دیئے اسلام سے برگشتہ ہو گئے اور زنار تک باندھ لیئے جو برہمنوں کی جو نشانی ہوتی کفر کی جو علامت تھے جو لوگ باندھتے ہیں وہ زنار باندھ لیئے رعوذ باللہ من دلکزی حضرت امام ربانی نے کہا کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو چکے پرشانی پر کفر ہے اور ظاہر بھی ہو گیا تو شہزادگان کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے ولی دعا کی دی آپ مراقبہ کرنے کے بعد فرمائے بیٹا لوہ محفوظ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہی ہیں اب کیا کریں تو کہنے لگے ابباجان ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے آپ پہرحال دعا کر کے وہ لکھے ہوئے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں ارز کی دیئے کہ مٹا دے تو اللہ آپ کی رد نہیں کرے گا مٹا دے گا ہمارے استاذ ہم کو انہوں نے پڑھایا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا استاذ بے توفیق کے مرے کفر کی حالت میں مرے امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس وقت مجھے حضرت غوث آزم کی دعا یاد آگئی اور غوث آزم کا وہ قول یاد آگیا کہ تقدیر مبرم بھی میری دعا سے ٹل جاتی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ تیرا فضل کسی بندے پر محدود نہیں ہے تیری نعمت بڑی وسیع ہے تیری نعمت بڑی وسیع ہے مولا تو نے جس طرح حضور غوث آزم دستگیر رضی اللہ ان کی دعا سے تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹایا ہے مولا یہ بندہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے درخواست کرتا ہے اسی غوث آزم کی وساطت سے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے قاوت کو مٹا کر سعادت لکھ دے بدوقتی کو مٹا کر سعادت مندی لکھ دے بس اس طرح گلگلا کر اللہ کی بارگاہ میں ماروزہ کرنے لگے اس کے بعد آپ اپنے صاحب زادوں سے فرمائے مبارک ہو بیٹا اب تمہارے استاذ کو توفیق مل گئی شقی مٹ گیا اور سعید اس کی درگے لکھا جات ہو گا ہے واللہ تبارک وطالعہ نے وہ مقامتہ کیا اور قرآن میں جیسے آیا یبح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الكتاب اللہ تعالی جو چاہے مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو اللہ چاہے تو اس لکھا لکھے ہوئے کوئے مٹا بھی سکتا ہے کیونکہ لکھے ہیں فرشتے اسی کے حکم سے حکم دے کر وہ مٹا بھی سکتا ہے اور نہیں لکھا ہے تو لکھا بھی سکتا ہے اللہ پاک تو کسی کا پابند نہیں ہے اور وہ اس لئے تو نہیں لکھا کہ لوحے محفوظ میں اللہ کو یاد رہے نغض باللہ ایسا نہیں ہے ہم کوئی چیز لکھ لے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ یاد رہے بھول لے نہ پائیں مارا اللہ نے لوحے محفوظ میں اس لئے نہیں لکھوایا کہ اللہ کو یاد رہے اللہ کا خود قرآن مجید میں فرمان ہے اللہ پاک نے حضرت آدم کے ذریعے سے کہلوایا لا يضل ربی ولا ينسا میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے اللہ تو بھول سے پاک ہے پھر یہ لوحے محفوظ میں لکھوایا کس کے لئے ہے یہ اپنے پیاروں کے لئے لکھوایا ہے کہ دیکھو لکھایا ہو تمہارے لئے دیکھو وہاں یہ لکھ دیا ہو اگر تمہاری طرف سے التضاہ آ جائے تو میرے پیاروں تم زندگی کو اپنی فنا کر رہے ہو میری رضا کے لئے اور کفر کی نشانیوں کو مٹا رہے ہو میرے نام کو بلند کرنے کے لئے تو اشائر کفر کو مٹانے والوں کیا ہم تمہارے لئے تقدیر کے لکھے ہوئے کنے مٹا سکتے جاؤ ہم مٹا دے امام ربانی نے ان کلامات باطل کو مٹایا اور حق پر جب بلند کیا کتنی عظیم قربانی دی میرے پیارے میرے خاتل تو صعوبتوں کو برداشت کیا وطن چھوڑا حجرت کیا سب کچھ کیا ہر تکلیف کو صحا میرے پیارے بندے تو کیا ہم تجھ پر کرم نہیں کریں گے تیری بات کی لاز رکھیں گے اللہ پاک نے لاز رد رکھیں گے اور آپ کا دنیا سے جانے کا وقت بھی آیا تو کس طرح سے آپ پہلے ہی فرما دیئے آپ کا جس سال ویسال ہوا شب برات کے بعد صبح میں آپ کی اہل محترمہ کہنے لگی کہ نہیں معلوم کہ آج کی رات زندہ رہنے والوں میں ہمارا نام لکھا گیا ہے یا انتقال کرنے والوں میں لکھا گیا ہے تو حضرت نے فرمایا آپ تو بطور شک کے کہہ رہی ہو اس شخص کا کیا حال ہے جس نے اپنا نام مرہومین کی فیرس میں منتقل ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے نام کو مرہومین کی فیرس میں شامل کیا جاتا ہوا دیکھا ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ اسی سال ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے اور محرم کا وہن آیا آپ نے فرمایا پچاس دن باقی ہے ہمارے دنیا کے فرمایا پچاس دن دن بھی بتلا دی گئے ان کے پچاس دن باقی ہے وقت بتلا دیا دن بتلا دیا سن بتلا دیا اور رات میں تحجد پڑھے فضل کی نماز ادا فرمایا پھر اشراق تک کلاوت میں ذکر میں مصروف رہے اشراق کی نماز ادا کیے اشراق کی دو رکعہ نماز ادا کرنے کے بعد جس طرح قبر میں وید کو لٹاتے اسی طرح سے لیٹ گئے سنت تریخی کے مطابق صاحب زادے سے فرمانے لگے بیٹا یہ دو رکعات جو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے ہم نے ادا کیے ہیں اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں سب کچھ آمال اپنی جگہ ہے بیٹا نماز کی شان ہی نرالی ہے اور آپ کے والد وزروار نے کہا تھا انتخال کے موقع پر امام حضرت عبدالعہد رحمت اللہ ابباجان سے پوچھا تھا ابباجان کا اسی حالت ہے ویسال کا وقت آیا تو ابباجان نے کہا بیٹا اپنے آپ کو بہت اچھی حالت میں پا رہا ہوں اور اہل بیت کی محبت کے دریا میں دل غرق ہے میرا اور بیٹا ایک بات ذہن میں رہنا کہ خاتمہ اچھا ہونے میں اہل بیت کی محبت کو بڑا عمل دخل حاصل ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس محبت میں مست ہوں اور بڑی اچھی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں امام ربانی مجد الفسانی رحمت اللہ نے اپنے صاحب زادہ غن سے فرمایا کہ بیٹا دو رکات نماز کی بڑی اہمیت ہے اس کا خیال رکھنا ہے کبھی ناغا نہیں کرنا نماز کی برکتیں اپنی جگہ مشلمہ ہیں اس کے فجود اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوا اللہ 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 کا ذکر جاری تھا اس کے بعد آپ کی روح اتھرقفہ سے انصوری سے پرواز کر گئی اب آپ کی تدفین کا وقت آیا تو پہلے سے آپ کے بڑے صاحب زادہ حضرت خواجہ محمد صادق رحمت اللہ نے انتقال کر چکے تھے ان کا مزار مبارک تھا